آئے یاقا نبی کی آمد گئے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جس میں ہم اللہ کریم کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں آمد ہوئی اور جہاں جہاں تشریف لے گئے ان مقامات کا بیان کرتے ہیں اور اس سلسلے میں روزانہ کسی ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے تو آج کا موضوع ہے تائف میں آمد مصطفیٰ مدنی چینل کے ناظرین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے حکم سے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اس وقت مکہ میں زیادہ تل لوگ بطوں کی عبادت کرتے تھے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں بطوں کی عبادت سے رکا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ ستانہ شروع کر دیا مکہ والوں کے نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے مکہ مکرمہ کے قریبی قبیلوں کا سفر فرمایا جن میں سے ایک سفر طائف بھی ہے شہر طائف اسلامی تاریخ کے لحاظ سے چند اہم شہروں میں سے ہے اس کی اہمیت اور شہرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس شہر کی گلیوں کو مکہ مدینے کے تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسا دینے کی سعادت ملی ہے یہاں کی ہواوں اور فضاؤں میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سانسوں کی محکے ہیں نبوبت کے دسمے سال ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تشریف لے گئے طائف کا شہر اپنی گونا گو خصوصیتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنا قبلہ بنو سقیف سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ رشتے داری تھی تو ان تمام امور کے پیش نظر آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بجائے طائف کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ فرمایا چنانچہ اسی وجہ سے اعلان نبوبت کے دسمے سال شبال کے مہینے میں آپ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکہ رماس سے پیدل طائف کے طرف سفر فرمایا اور بعض روایت کے مطابق اس سفر میں آپ کے غلام حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے تقریباً نائنٹی ون کلومیٹر کا طویل اور مشکل سفر آپ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل ہی تے فرمایا یہاں پہنچ کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے رابطے کرنے شروع فرمائے طائف کے تمام قابل ذکر افراد کے پاس تشریف لے گئے انہیں اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی دین اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات سے آگا فرمایا گھر گھر جا کر دین اسلام کی اس دعوت کا سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہا اور بعض عرمہ کے نزدیک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دس دن قیام فرمایا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ توقع تھی کہ اہل مکہ نے از راہ تعصب اگر سچی دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن اہل تائف کا رویہ ایسا معاندانہ نہیں ہوگا وہ اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کریں گے لیکن یہاں تو کسی نے صحیح سے جواب دینے کی بھی زحمت گوارہ نہ کی اور نہ ہی کسی فرد نے اس دعائی برحق کی دعوت قبول کی آخر کار خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تائف کے تین بڑے سرداروں کے پاس پہنچے جو کہ تینوں آپس میں بھائی تھے عبدیالیل مسعود اور حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن بدقسمتی سے ان تین بھائیوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السرات والسلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو کہا کہ میرے ساتھ جو بڑتاؤ تم نے کیا وہ تو کیا مگر اب یہ سارا معاملہ راز رہے کہ اس کو افشا نہ کرنا کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ اگر اہل مکہ کو معلوم ہو گیا کہ میں تائف گیا ہوں اور وہاں کے روسہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسے ٹھکرا دیا تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور اسلام کے خلاف ان کے معاندانہ رویے میں مزید تیزی اور تلخی پیدا ہو جائے گی اسی لئے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا لیکن ان میں مربط نام کی کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے اس واقعے کی خوب تشہیر کی وہ ہر ملنے والے سے اپنے اس متقبرانہ بلکہ احمقانہ جواب کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے اور اس سے بھی زیادہ اور کیا ہوگا کہ انہوں نے یوں مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے شہر سے فوراں نکل جائیں ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دوگے معاذ اللہ معاذ اللہ اسی پر انہوں نے اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے شہر کے عباشوں اور دیگر نوجوانوں کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا وہ جماعت کے شکل میں اکھٹے ہو گئے اور حضور علیہ السلام کا پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ آوازیں کستے گستاخیاں کرتے برا بھلا کہتے اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے اور جس راستے سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گزرنا تھا وہاں یہ لوگ صفے بنا کے بیٹ گئے اور حضور علیہ السلام جب ان کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے معاذ اللہ پتھر برسانے شروع کیے جن سے مبارک قدم زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا ان کی سنگ باری جب شدت اختیار کر لیتی تو حضور علیہ السلام درب کی شدت سے بیٹ جاتے مگر وہ ظالم آگے بڑھتے اور حضور علیہ السلام کو بازوں سے پکڑتے اور کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے اور ساتھ ہی ساتھ پہکہے بھی لگاتے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بے کسی کے عالم میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آڑھ بن کر کھڑے ہو جاتے کئی پتھر ان کے سر پر لگے اور زخموں سے خون بہنے لگے اس طرح طائف کے ان بدبخت شہریوں نے اپنے معزز اور مکرم مہمان کو اپنے ہاں سے رخصت کیا مدنی چلین کے ناظرین سرور علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو دل ان کے ظالمانہ سلو سے بے حد مغمون تھا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا پاؤں مبارک سے خون بہ رہا تھا اور قریب ہی ایک باغیچہ تھا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہنچ کر دو رکعہ نفل ادا کیے پھر بڑے درد و سوز سے اپنے معبود برحق اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنے قلب حذی کی حقایت درد و غم پیش کی ان سنگین ترین لمحات میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان دعایا کلمات میں جو درد و سوز ہے اپنی بندگی کا جس نرال انداز میں اظہار ہے اور ان حالات میں بھی جو تمنا لبو پر دعا بن کر رونما ہو رہی ہے اس سے عظمت مصطفیٰ کے آفتاب کی تابانیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس محبوب بندے کا اپنے کریم رب سے جو عبودیت کا رشتہ ہے اس کی پختگی کا پتا چلتا ہے عشق الہی کا جو جذوہ اس قلب مبارک میں موجزن ہے اس سے بقدر فہم آگاہی نصیب ہوتی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں اے ارحم اللہ حمین تو تمام کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کرے گا کسی ایسے اجنبی دشمن کے جو مجھے ترش روئی سے دیکھتا ہے یا کسی ایسے قریبی دوست کے جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں مگر تیری آفیت فرمانا میرے لئے زیادہ وسعت رکھتی ہے میں تیری ذاتے والا صفات کے نور سے پناہ لیتا ہوں جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں اور اسی نور سے دنیا و آخرت رواں دمائے ہیں میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غزب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے اور تیری ہی طرف رجوع ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے تیرے بغیر نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کسی طرح کی قدرت ہے مدنی چینل کے ناظرین اتفاق سے یہ باغ جس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لئے رکے تھے یہ باغ مکہ کے ایک رئیس ربیعہ کا تھا جو اسلام اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اور اس دن وہاں اس کے دونوں بیٹے اتباہ اور شہبہ بھی باغ میں موجود تھے تائف والوں کی ظالمان سلوک کو انہوں نے خود دیکھا تھا اور یہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے لیکن آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگے ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا انہوں نے اس غلام کو کچھ انگور دے کر آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ کھا لیں عداس نے وہ انگوروں کا گچھا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش گیا اور عرض کی کہ اسے کھائیے آپ علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھی اور انگور کھانے لگے عداس نے بسم اللہ سنی تو چوک گیا اور کہنے لگا یہ کلام تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے جو آپ نے پڑھا ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوہ کے بہشندہ ہوں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نینوہ جو یونوس علیہ السلام کا شہر ہے وہ کہنے لگا آپ یونوس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر عداس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں چومنے لگا بعض روایت میں ہے کہ عداس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آج بھی اسی مقام پر مسجد عداس موجود ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا جنگ اہد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے تو آپ علیہ السلام رشاد فرمایا ہاں ہاں اے عائشہ وہ دن میرے لئے جنگ اہد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراو کیا خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے کسی نے میری دعوت قبول نہیں کی اس واقعے سے مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں گویا بےہوش ہو گیا اس حالت میں سامنے کے طرف چل دیا حتیٰ کہ مجھے یہ خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں چلتے چلتے مقام کرنو سالب پر پہنچ گیا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نے مجھے سایا کیا ہوا ہے میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا بے شک اللہ کریم نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے جو انہوں نے آپ کو جواب دیا آپ علیہ السلام کے طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اسے حکم دیں جو کچھ آپ اپنی قوم میں چاہتے ہیں حضور کا بیان ہے کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نواز دی اور سلام کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کریم نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں مجھ کو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ علیہ السلام کو حکم بجا لاؤں اگر آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس اور قیقان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر اُلَد دوں تو میں اُلَد دیتا ہوں یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے مدنی چینل کے ناظرین سنا آپ نے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے سخت اعلام وصائب سے دو چار ہونے کے بعد بھی انہیں دعائے ضرر نہیں دے رہے بلکہ اللہ کریم سے امید رکھی ہوئے کہ ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں یہ ہے رحمت دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت اور شفقت اللہ کریم سے دعائے کہ وہ ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی آمد گئے نبی کی آمد گئے نبی کی آمد گئے نبی کی آمد گئے